امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ایران سے متعلق اپنی جنگی سیارات کم کرنے کی کانگریس کی قرارداد بیٹھو کر دی ہے قرارداد کی حماعت کرنے پر امریکی صدر نے اپنی جماعت کے راکان پر شدید تنقید کی ٹرمپ نے کہا کہ امریکی کانگریس کی قرارداد باعث توہین اور قانون و حقائق کے منافی ہے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ قرارداد میں امریکہ کے دفاع سے متعلق مجھے حاصل آئینی اختیارات کی غلط تشریح کی گئی ہے اس سے قبل امریکی حوانین و مائندگان ایران کے ساتھ جنگ کے امکانات کو کم کرنے کے لیے صدر ٹرمپ کے ایران سے جنگ کے اختیار کو محدود کرنے کی قرارداد بھی منظور کی گئی تھی قرارداد میں انسیت احتر کے جنگی اختیارات کی قانون کا حوالہ دیا گیا تھا اس نے کانگریس کو امریکی صدر کی جنگ کے اختیارات کے استعمال کے متعلق جانچ کرنے کا اختیار دیا گیا تھا قرارداد کے حق میں دو سو چوبیس زب کے مخالفت میں ایک سو چنانویں ووٹ پڑے ہیں اپبلیکن کے تین ارکان نے حق میں ووٹ دیا جبکہ دیموکرائٹس کے آٹھ ارکان نے پارٹی کے برخلاف قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیا اسی زلطہ میں امریکی سینٹ کے ارکان نے پچپن حق اور پینتالیس مخالفت کے ووٹوں سے ایران کے خلاف امریکی صدر کے جنگی اختیارات محدود کرنے کے بل کی منظوری بھی دے دی تھی امریکی سینٹ میں ڈیموکرائٹ کے سعبرہ چک شومر اور ڈیموکرائٹ سینٹر باب منڈیز نے اپنے بیان میں ایران کے خلاف جنگ کے بارے میں ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنے کے بل کی حمایت کی تھی